بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے محبت میں کسی کا بس نہیں ہوتا اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا ورنہ محبت کھو بیٹھ ہوگی اور رہے گا تو زندگی بھر کا پچتا ہوا جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں اگر تم ان کا اندر دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پر ترس آ جائے گا میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہوتا ہے بانو کہتی تھیں کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کر دینے کے برابر ہے بانو کچھ سیاہ کورس دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہے ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملیں بعض اوقات حد سے زیادہ اچھے ہونے کے بھی قیمت چکانی پڑتی ہے بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک کرنے صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں ہیں کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا ہے ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہے گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور نہیں چاہ سکتا جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے نہ ملے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز مل پائے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں آپ کے خلاف سازشے کر سکتے ہیں آپ کا برا چاہ سکتے ہیں آپ کا دل دکھا سکتے ہیں آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ ہے جہاں بات ٹھہڑ جاتی ہے لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دے یا عزیز رکھیں تو آپ اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجئے مرد تو صرف جمع یا نفی جانتا ہے لیکن عورت ضرب جانتی ہے آپ اسے جو دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لٹائے گی چاہے وہ عزت ہو محبت ہو یا پھر دھوکہ رشتے توڑنا بہت آسان ہیں اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پشتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں سونے دے گا مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں اس کو محسوس کرنا اس کی حفاظت کرنا اس سے محبت کرنا اس کی عزت کرنا ہے یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں مت ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ میں نہیں چھوڑتا مکان بنواتا ہے پردیسوں کی مٹی پھاکتا ہے آخر میں جوان بچے کہتے ہیں اببا جی آپ کوئی دھنکا کام کر لیتے تو زندگی نہ سور جاتی اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے دھوننے دیں آپ سے بہتر یقین کریں محبت تھکرانے والوں کے لیے کے طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھوٹ پینا بھی جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دیکھا کر ٹھکڑا دیا جاتا ہے محبت کبھی بھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی اسی طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے شادی کا محبت سے کیا تعلق کسی نکان آبے پر تم نے دیکھا ہے محبت کا خانہ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں توتے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کریدہ نہ جائے غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو اس دنیا سے جانے کا وقت آجا مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑھنے دیتا ہے محبوب بلا وجہ نراز ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اللہ حافظ